موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا سٹوری اپنے نئے موبائل کی کہ میں نے موبائل کس طرح سے لیا یا اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ یوکے میں آکے کس طرح سے بڑی احسانی سے موبائل لے سکتے ہیں اب اس کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان سے پاکستان میں جب ہم لوگ ہوتے تھے دیکھتے تھے کہ یہاں پہ جو بھی نیا بندہ آتا ہے وہ آکے ہر دوسرے مینے بعد یا تیسرے مینے بعد موبائل نیا لے لیتا ہے تو ذہن میں خیال آتا تھا کہ وہاں پہ جا کے آپ اتنے پیسے کماتے ہیں یا کیا چکر ہوتا ہے کہ آپ فوراں سے جا کے موبائل لے لیتے ہیں لیکن یہاں پہ آکے کہانی پتا چلتی ہے کہ جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم نے پہلے ماہ ہم لوگ گئے یہاں پہ جو سم کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو کانٹریکٹ آفر کرتی ہیں کہ وہ آپ کو سم دیتی ہیں اور ساتھ سمٹائنز وہ آپ کو موبائل آفر کرتی ہیں لیکن اگر آپ نہیں آتے ہیں نا لیکن آپ کو ایک ماہ ہویا ہے یا دو ماہ ہویا ہے تو وہ می بھی آپ کو آفر نہیں کرتے کیوں کیونکہ آپ کی ایک ہسٹری ڈیویلپ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو سجیسٹ کیے کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ تین ماہ چار ماہ ان کی سم کا کانٹریکٹ لیں ان کے بلز پے کریں جو آپ کا منتھلی بل ہوتا ہے وہ اٹومیکٹ کے لیے آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیپٹ ہوتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو آپ کی ایک ہسٹری بننے لگ جاتی ہے کہ ہاں جی یہ ایک ریلائیبل بندہ ہے اور یہ بل پے کر سکتا ہے اب جا کے وہ آپ کو موبائل دیتے ہیں میں نے اسی طرح سے لیا ووڈا فون سے نہ کانٹریکٹ لیا میں گیا ووڈا فون والوں کے پاس اور میں نے اس اس طرح سے سیچویشن بتایا انہوں نے کہا کہ آپ نہ ہمارا کانٹریکٹ لے تین ماہ آپ یوز کریں تین ماہ آپ بلز دیں ٹائم پہ اس کے بعد ہم آپ کو موبائل آفر کریں گے ڈیوائس آپ کی اپگریڈ کر دیں گے میں نے کہا ٹیک ہے تین ماہ مکمل ہوئے ایک دن میں نے گزارا بڑی مشکل سے کنگن کے انگلیوں پہ ٹائم آیا کہ تین ماہ مکمل ہوگئے تھے میں نے وہاں پہ گیا میں نے ان کو بتایا کہ ہاں کھیک ہے اس اس طرح سے ہے میرا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ چال رہے ہیں تین ماہ ہوگئے ہیں اب آپ لوگ مجھے موبائل دے رہے ہیں انہوں نے کہا ٹیک ہے انہوں نے چیک شیک کیا انہوں نے کہا اچھا آپ کو کون سا موبائل پسند ہے میں نے بتایا سیمسنگ ایس 24 ایلٹرا انہوں نے کہا آپ آئی فون کیوں نہیں لیتے میں نے انہوں نے بتایا کہ آئی فون ٹیک ہوتا ہے سارا انہوں نے بڑا محول شاول بنایا آپ کو کون سا چاہیے میں نے کہا چاہیے تو مجھے ون ٹی بی والا لیکن پانسو بارہ بھی چلے گا جو آپ کے پاس اویلیبل ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس اویلیبل کچھ بھی نہیں ہے تو ہم آپ کو نیکس یا گیلیبر کروا دیں گے آپ کے اگریس پہ اگر آپ کا آج کانٹریکٹ ہو جاتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سارا کچھ کر آکے انہوں نے چیک کیا انگ پہ جا کے انہوں نے کہا جی اب ہم کریں گے آپ کا کریڈک چیک اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آکے آپ کی ساری امیدیں جو پانی میں چلی جاتی ہیں اور وہی ہوا جی میرے ساتھ انہوں نے میرا کارڈ ڈالا کریڈک چیک کیا اور وہ ڈیک لائن ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو فون نہیں آفر کر سکتے آپ کا کریڈک ہسٹری جو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی ہمارے ووڈا فون والوں نے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے ہم آپ کو کوئی وجہ نہیں بتا سکتے تو آپ کو سیجیسٹ یہ کریں گے کہ آپ اپنا کریڈک سکور امپروف کریں اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آئیں اب تین ماہ کے بعد پھیر آئیں لیکن مجھے موبائل چاہیے تھا اب اس کی وجہ تھی ایک وہ وجہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ مجھے اسی مہینے میں موبائل کیوں چاہیے تھا تو خیر موبائل لینا تھا موبائل میرا جو پہلے والا موبائل تھا وہ خراب بھی تھا مجھے نیا موبائل چاہیے بھی تھا لوگ آگے وہاں سے واپس اب اس کے بعد کیا تھا کہ میں نے کہیں پہ ایک دو جگہ پہ گروپس میں دیکھا تھا کہ آپ کو ٹیسکو موبائل والے بھی آفر کرتے ہیں موبائل فون اس طرح سے میں نے آن لائن ٹیسکو کی ویب سائٹ پہ گیا میں نے ان کے ساتھ نے اس فارم فل کیا ساری ڈیکیلز بتائیں ان کی بھی کریڈک چیک ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ میری کال پہ بات ہوئی انہوں نے چیک کیا ساری ڈیکیلز مجھ سے مانگی انہوں نے کہا جی اوکے ہے آپ کا کریڈک چیک کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ کا موبائل کی جو ہے وہ کنفرمیشن ہو گئی ون ففٹی پاؤنٹس انہوں نے میرے اکاؤنٹ سے کاٹ بھی لیئے کہ ہاں جی ٹھیک ہے مجھے ایمیل آگی کنفرمیشن کی کہ آپ کا موبائل اوکے ہو گیا ہے لیکن اب نیکس ڈے آ گیا کہ نیکس ڈے آپ کو نہ گلیوری ہو جائے گی صبح صبح موٹھے ہیں مجھے یہ لگا تھا نارملی گلیوریز دس بجے گیارہ بجے آ جاتی ہیں میں کام پہ نہیں گیا ویک کر رہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے موبائل آ رہا ہے موبائل آ رہا ہے پھر آ جا کے نہ نکل کے بارہ بجے بارہ ایک بجے نہ کام پہ ہم لوگ پہنچے تو مجھے نہ ایسے مرن میں کلک کر رہا تھا میں نے دو بجے اچانک ان کی ویب سیٹ پہ جا کے ان کی ٹیم سے لائیو چیک کی کہ یار اس اس طرح سے میں نے موبائل آرڈر کیا تھا ابھی تک پہنچا نہیں ہے انہوں نے مجھے آرڈر کی ڈیٹیلز مانگی اور انہیں مجھے کہا کہ آپ کا آرڈر انفارچونیٹلی کیمسل ہو گیا ہے ہم آپ کو موبائل نہیں دے رہے کیونکہ کچھ ریکوائرمیکس تھی جو پوری نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے آپ کی موبائل کی جو ریکویسٹ ہے وہ ڈیکلائن ہو گئی ہے اب وہاں پہ پھر ایک نہیں پریشانی کہ نہ ووڈا فون والوں نے دیا اب موبائل پھر وہی بات ہے کہ موبائل تو مجھے چاہیے تھا موبائل تو میں نے لینا تھا پھر سوچ سوچ کے اگلے دن پھر ہم لوگ اکھے اور ہم لوگ گئے ای ای والوں کے پاس یہ ایک اور سم کی کمپنی ہے وہاں پہ ہم لوگ گئے وہاں عدل اور مانسی کالرگی کونکریک چل رہا تھا ان کے ساتھ انہوں نے ایک مینہ پہلی ان کی سمز لی تھی تو اس نے کوئی دو دو پاؤنڈ ان کو بل بی پیک کیا ہوا تھا وہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں جانے کے بعد ہم نے انہیں بتایا کہ ہم اس طرح سے موبائل اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمیں سمپلی ساتھ ایک سم دی ہے ساتھ انہوں نے موبائل لا کے ہمارے سامنے رہ دی ہے دو چار انہوں نے فارم فیلنگز کی ہے اور اس کے بعد موبائل انہیں ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے انہوں نے کہا یہ جی کہ آپ کا موبائل ہے آپ لے جائیں اور آپ موجھے کریں تو موبائل کا سین کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی اپفرنٹ amount لیتے ہیں تیس پاؤنڈ چالیس یا پچاس پاؤنڈ اس کے بعد آپ کی منثلی انسٹالمنٹ بن جاتی ہے یہ آپ کا دو سالکار سم بھی دے دیتے ہیں اور اس میں آپ کو موبائل بھی دے دیتے ہیں منثلی آپ نے پے کرنا ہوتا ہے خیف کی ٹو سکس کی پاؤنڈز یہ آپ کا بل بنتا ہے اس میں آپ کو موبائل بھی مل جاتا ہے اور اس میں آپ کو سم بھی مل جاتا ہے اس میں اننلومکیت ڈیکٹا ہوتا ہے اس میں فری کالز ہوتی ہیں اور اس میں سب کچھ ہوتا ہے تو یہ تھا جی سین یہ تھی سچوری میرے موبائل کی تو اگر آپ بھی اس طرح سے موبائل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ طریقہ اس طریقے سے اویل کر سکتے ہیں تو اب یہ جو میرا نیا موبائل ہے اس کے میں آپ کو تھوڑا سا ریزرٹ دکھاتا ہوں یہ تھا اس موبائل کا ریزرٹ اس 24 ایٹرا لیٹس سیمسنگ کا ڈیوائس میں ہمیشہ پاکستان میں سوچتا تھا اور کب وہ ٹائم آئے گا جب میں سیمسنگ کا لے ٹیسٹ موڈل لوں گا اور اپنے آتوں سے اس کے دبا کھولو گا کیونکہ وہاں پہ جب بھی لی ہے سیکنگ آگے لی ہے یوز میں لی ہے لیکن یہاں پہ آکے فرس ٹائم میں نے موبائل کا دبا اپنے آتوں سے کھولا ہے سیمسنگ کا لے ٹیسٹ موڈل کا تو یہ تھی کہانی آج چی لیے تو ملتے رہیں گے ایسی ہی نئی نئی سٹوریز کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا دوام میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ گا دوام میں یاد رکھیے گا